اجبیر سے آج آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو لگ بگ ایک ہزار چودہ دن سے دھنے پر بیٹھا ہوا ہے کس کے خلاف کیوں کن کن سے پیڑیت ہو گیا یہ پوری کہانی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے رسوکدار سے پیڑیت یہ شخص ہے جس نے منتری سے لے کر سنتری تک اس کے بعد مکہ منتری سے لے کر پردان منتری راشت پتی تمام راجنیتاؤں تک تمام ان منتریوں تک تمام ان ادھکاریوں تک اپنی بات کو اپنی آواز کو اٹھائی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے دروازے تک بھی جا پہنچا لیکن کسی بھی راجنیتک دل سے اسے نیائے نہیں ملا کسی بھی کورٹ سے ابھی تک اس کو نیائے نہیں ملا اتنا پریشان اتنا احران کہ ایک ہزار چودہ دن سے ایک آدمی جس کا نام ہے پردان سنگ راٹھوڑ وہ اس وقت بھی کلیکٹیٹ کے باہر دھنے پر بیٹھا ہوا ہے ایک ہزار چودہ دن معنی رکھتا ہے ایک ہزار چودہ دن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہزار چودہ دن سے کوئی آدمی کسی کے خلاف ایک ایسا رسوق دار جس کی ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اتنی مجبوط پکڑ کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی آس تک نہیں ہوئی مکہ منتری کے دروازے کھٹ کٹ آئے راشت پتی کے دروازے کھٹ کٹ آئے پردان منتری تک اپنی آواز کو پہنچائی لیکن اس کے باوجود ایک آدمی جو ایک ہزار چودہ دن سے دھنے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو نیائے نہیں ملا کیوں نہیں ملا کون ہے وہ رسوق دار جس کے چلتے اس آدمی کو ابھی تک کسی برکارت کوئی نیائے نہیں ملا پردان جی سب سے پہلی اور موٹی موٹی بہت سیدھی سی بات کی ایک ہزار چودہ دن سے ایسا کیا کارن ہے اور کس کے کلاف آپ دھنے پر بیٹھے ہو سر میں 20 وکیاد گینیز بک ہولڈر آر کے ماربل ونڈر سیمنٹ کے مالک اشوک پارٹنے آر کے فیول کے پروپرائیٹر پوشکر پارٹی دار جنہوں نے میرے اوپر زھونٹا مگد میں درج کر آیا تھا اس مگد میں کی جانچ کو لے کے میں ایک ہزار چودہ دن سے آج انسن پہ ہوں ساتھ میں آپ کو نیویدن کر دیتا ہوں کہ میں بھارت کے پردان منطری کے گھر اور دونوں دفتر ساؤت بلو کو ریل باؤن میں جا کر آیا ہوں پردان منطری کے سیکیٹری آل انڈیا گریوین شیل پرباری امبوج سرما سے میں نے چار پتر لکھوا کے مکہ سچیو اور پرنسپل سیکیٹری کے نام لکھوا کے لاکے دے دیا راشپتی اور اپراسپتی کاریالے سے پتر لکے راجے سرکار کے مکہ سچیو کے پاس آگئے تین بار ویدان سبا میں چھین سری ویدائی ہنیبان بینیوال نے میرے لے ایسائیٹی جانس مانگ لی لیکن میرے کو ایسائیٹی جانس نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے کہ آرکی ماربل آپ نے سنا ہوگا سورابودین انکاؤنٹر کا مانسٹر مانڈ جس میں امیسہ کو جیل ہوئی تھی اور راجستان کی گرم منطری گلاب چند کٹاریا اور بیمل پارٹنے کو اگریم بیل ہوئی تھی آپ دیکھ رہے ہو ویسوے کے اندر جو سپریم کورٹ کے چار جج جو میڈیا کے سامنے شڑک پر آئے تھے جج لویا کی موت کے بارے میں وہ جج لویا اسی سورابودین انکاؤنٹر کی جانس کر رہے تھے تو آپ باقی کی قصہ آپ کے سامنے ہے لیکن یہ اشوک پارٹنی کھالی ایک ادھوک پتی نہیں ہے یہ راجستان سرکار کا گھر دوائی ہے داماد کی طرح ہے آقا کی طرح کام کرتا ہے اشوک پارٹنی جو کہتا ہو راجستان سرکار کو کرنا مجبوری ہے کیونکہ اشوک پارٹنی بیمل پارٹنے کے ہاتھ میں سورابودین انکاؤنٹر کا پورا 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 مطلب آپ سیدھا سیدھا آروپ یہ لگا رہے ہیں کہ سورابودین انکاؤنٹر ماملے کے اندر اجمیر کشنگڑ کے آرکے پارٹنی جو گروپ ہے اس کے مالک بھی شامل تھے اس میں میں دعوے کے ساتھ پروپ لی کہتا ہوں آپ میرے سے پروپ لے سکتے ہو بومبے ہائی کوٹ میں پیش کی ہے اس کے اندر باق قائدہ آرکے ماربل کے ڈائریکٹ بیمل پارٹنی جو اشوک پارٹنے کا چھوٹا بھائی ہے اس کو سہے آروپی بنایا گیا ہے اور سی بی آئی نے جانس کے اندر لکھا ہے کہ یہ انکاؤنٹر پھیک نہیں تھا لیکن کونٹیکٹ مڈر تھا اور مڈر کا کونٹیکٹ دینے والا آرکے ماربل کا ڈائریکٹ بیمل پارٹنے تھا تاریک میں آپ کو دے رہا ہوں چودہ مئی دو جار تیرہ بومبے ہائی کوٹ کے اندر سی بی آئی نے چالان پیش کیا اس کے اندر گلاب چند کٹاریا گرے منتری راجستان اور بیمل پارٹنی دونوں کا نام آیا ہوا ہے یہ بہت گمبیر آروپ آرکے پارٹنی گروپ کے اوپر پیڈ دانسنگ ناٹھوڑ لگا رہے ہیں جو ایک ہزار چودہ دن سر دھنے کے اوپر بیٹھے ہیں کلیٹیٹ کے بھار اور سب سے مہتپون بات آپ یہ بتائیے سورا پودین انکاؤنٹر معاملے کی بات ہے یہ آپ بتا رہے ہیں لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس کارن سے دھنے پر بیٹھے ہیں کیا جانچ آپ مانگ کر رہے ہیں مکہ منتری پردان منتری راشپتی تک آپ چلے گئے سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے لیکن ایسی کونسی بات ہے جس کی جانچ نہیں ہو پاری کیا کیا کس سے مانگ ہے کیونکہ سن تو آپ کی کوئی راہ نہیں ہے آپ کس سے مانگ ہے میں آرکے ماربل کے اندر 18 سال تک ماربل پریون کا کام کیا تھا راجستان کی اندر ماربل بلوک ڈھونے کا جتنا ٹرک آپریٹر پیردان تھا راجستان میں کوئی نہیں تھا 18 سال میں نے کام کیا لیکن 31 دیسمبر 2005 کو مانگ سپریم کورٹ نے اولوڈ پر پابندی لگا دی تھی تب میرے کو چھوٹی گاڑیاں بیچ کے 21 ٹیلر میں بڑے بنا کر بند پڑی آرکے ماربل کو چلایا تھا لیکن آرکے ماربل اندرلوڈ چلا رہا تھا اسے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا اولوڈ اس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا ایک آٹی کے اندر ٹیکس اور رولٹی کا لگ بگ لگ بگ 25 سے 30 ہزار روپے کی اس کی بچت ہو رہی تھی اس لئے اس نے میرے اوپر اولوڈ ماربل ڈالنے کا دباؤ ڈالا میں نے منع کر دیا تو جو میں نے 21 ٹیلر 4 کروڑ 19 لاک کی لون لے کے آرکے ماربل میں چلایا تھا انہ کا مال سرکس پہنچانے کے لیے 21 سیکرورٹی چیک دیا تھا ایک چیک میں ڈیڑھ لاک روپے کا ایمان بھر کے اور اولوڈ ماربل چڑانے لیے پونی تین سال تک میرے اوپر کیس کیا جس میں جج اور پولیس نے وہ کام کیا جو آجاد بھارت میں کسی نے گیر نائے گیر کام نہیں کیا یعنی کہ آپ کے نیجی ماملے کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا آروب آرکے پارٹی پہ آپ لگا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس کی ایک چوری بھی کرتے تھے ریوینڈیو کا نقصان پردیش کو بھی پہنچاتے تھے یہی آروب ہے آپ کا میں نے جیپور ہائی کوٹ کے اندر یہ عام آدھو پارٹی کے پونم بندارے جو پی آئے لگاتے ہیں دو نیشت چیلوں میں میں نے بیان دیا ہے کہ یہ دی کوئی چینل والا یا میرے پاس میں آئے تو بیس ہجار کروڑ روپے کی راجستان کی بھو سمپدہوں کو لوٹ کے شبوت لکھت میں میں دے دوں گا میرے پاس میں پروپ ہے ہائی کوٹ کے اندر میں نے بیان دے رکھا ہے میں نے جوتپر ہائی کوٹ کے اندر لکھی سکاہت کر رکھی ہے راج سمپدھ کوٹ کے اندر میں نے لکھی دے رکھا ہے اور جو اس کی ونڈر سیمنٹ ہے بھارت سرکار کے نیموں کا اُلنگن کر کے تاک پر رکھے پانچ ہجار کروڑ کا جو اس کو کول بلوگ دیا ہے جس کے اوپر راجے پال کے دوارہ لوکہت کے دوارہ ہائی کوٹ کے اندر سنگیان لے رکھا ہے ہائی کوٹ نے باقادہ راجے سرکار کو لکھا ہے کہ یہ پانچ ہجار کروڑ کا کول بلوگ ہے وہ نیموں کو تاک پہ رکھے دیا گیا ہے آپ لوگ ہمیں اس کا پوری ڈیٹیل دیجی ہم سی بی آئی جانچ کریں گے یہ میڈیا میں اکباروں میں چھپا ہوا ہے وہ کٹنگ میرے پاس ہے اور ایمین بنداری جو جیپور ہائی کوٹ کے ہیں انہوں نے پرسنگیان لے کے جو آدیش پارت کیا اس کی کوپی میرے پاس میں ہے یعنی کہ پانچ ہجار کروڑ کے کول بلوگ کوڑیوں میں جو ارشوک پارٹنگ کو دیا جاتا ہے اس کے پیچھے وول پوری کی پوری کانی ہے وندر سیمنٹ اس کی نمبادہ میں اس کے اندر ہے راجیتھان کی مکہ منتری اور اس کے پتر ودی اور پتر کے شیر ہے وہ سبوت میرے پاس ہے نوٹ بندی کے اندر ہجاروں کروڑ روپے نوٹ بندی کے اندر سرکار کے بدل کے دینے کے سبوت میرے پاس ہے یہ تیسرا گمبیر آروپ آرکے ماربل کے اوپر جو وندر سیمنٹ ان کی کمپنی ہیں اس کے اوپر آروپ لگایا ہیں اس کے ساتھ مکہ منتری وصول راجی کے اوپر بھی پیردان سیگھنا ٹوڑ جہاں ایک ہزار چودہ دین سے دینے پر بیٹھے ہیں وہ گمبیر آروپ لگا رہے ہیں تین آروپ ابھی تک ہم بتا چکے ہیں ایک بات اور بتائیے یہ تمام آروپوں کی جانکاری آپ دے چکے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کئی ایسے ججیس ہیں جو اس کے اوپر جانچ بیٹھا چکے ہیں ٹھیک ہے کیا وہ جانچ واسطہ میں آپ مانتے ہیں کہ وہ صحیح دیشان میں ہو پائے گی جب تعلقات کسی کے مکہ منتری سے ہو پردان منتری سے جس کے سمبند ہو جس کے سمبند میرے ساپ سے اتنے اتنے بڑے جو رسوکدار ہیں ان کے سمبند پوری جو 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 جنائیں بنتی ہیں سرکار کے اندر وہ کہیں نہ کہیں ان سے تو پوچھی جاتی ہے تو ایسے آدمی کے خلاف کیا نشپک جہاں چھوپائے گی میرے بھائی ایک جملہ چلتا آپ نے سنا ہوگا کہ نینیان میں بے ایمان پھر بھی میرا بھارت مہان یدی بھارت میں نینیان میں بے ایمان اس کا مطلب ایک پرتیسیت ایماندار ہے ایک سو پینتیس کروڑ کے آبادی کے اندر ایک پرتیسیت ایماندار ہے تو ایک کروڑ پینتیس لاگ پنکج کمار سنگھ بک گیا پندرہ پلیس کے عدی کاری اور چھج جج بک گئے لیکن میں نے چار ایپیس کا نام دیا تھا پنکج کمار ایمین دینے جو ایمین دینے سورابودین انکاؤنٹر میں سات سال کی جیل کارٹ کر آئے تھے گجرات کے ڈی جی پی بنجارہ سات سال کی جیل کارٹ کر آئے تھے یہاں تتکالین ایس بھی آپ جانتے ہو وکاس کمار اور ایک مہیلہ ایپیس ہے یہ چار ایپیسوں کا میں نے باقاجہ نام لکھے گرہ منتری کٹاریا کو پوروہ ڈی جی پی منوز بھٹ کو پوروہ ڈی جی پی مالینی اگروال کو دیا تھا اور اس میں چلتے چلتے پوروہ ڈی جی پی منوز بھٹ نے کہا کہ ایک نام آپ دے دو اور وہی نام میں نے ان کو دیا وہی نام پردان منتری کاریار سے لکھ رہایا پنکج چودری جو اسٹیٹ کرائیم ریکورڈ ہیڈ جیپور کے پنکج چودری اسٹی پرمک بنا کے ہائی کورٹ کی نگرانے میں جانس دے دے آگے میرے قسمت ہے لیکن نینیان میں پرتیشت پولیس کے ادھکاری چور لٹے رہے بھکے ہوئے ہیں گرہ منتری کے انڈر میں کام کرتے ہیں لیکن جو چار ایپیس میں نے آپ کو نام بتایا یہ بھکنے والے ڈرنے والے نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جن کے نام آپ نے بتایا ہیں ان ادھکاریوں کو جانس سوپی جائے اس معاملے کی اور وہ نشفک جانج کر پائیں گے باقی کی ادھکاریوں سے آپ کو کوئی امیر نہیں ہے باقی کی میں نے بتایا کہ پندرہ پولیس کی ادھکاری جو آر پی ایس آئی پی ایس جو بھک گئے ان کے لکھت جستاویز میرے پاس ہے جانس ریپورٹ ہے لیکن راجستان میں میں نے بتایا کہ یہ چار چھ ادھکاری پولیس کی ادھکاری ہے میں ایک بیچ میں ایک ادھرنہ دیتا ہوں کہ رام رہیم کے اوپر آج سے دس سال پہلے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسوں نے اُس کا پورا بھنڈا پھوڑا تھا لیکن ایک جانس ادھکاری سکھ آئے تھے اور ایک جج نے جو اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے تھا ہریانہ پنجاب کا وہ سرکاروں کا آکھاتا ہوا 20 سال میں جیل پڑا ہے آج سارام جیل میں پڑے ہیں آپ دیکھتے ہو سبرترائے جیسے یا کیندری منتری اے راجہ بی راجہ ڈی راجہ ان کی جانس کسی نے کسی اماندار ادھکاری نے کیا تھا تب جیلوں میں ہے آج میرا پورا بشواس پنکت چودری اسٹیٹ کرائیم ریکورڈ بیرو ہیڈ جیپور میرا بشواس ہے اور یدی پنکت چودری آپ جانس دے دیجئے یدی وہ جانس گلت کرتے ہیں سائی کرتے اُس کی جواب داری میری ہوگی میں سنتوشت ہوں اس میں سب سے میتپون بات یہ ہے کہ آپ نے مکہ منتری بسوان راجہ کے اوپر بھی گمبیر آروپ لگا دیئے سورہ بدین اینکاؤنٹر کا بھی اپنے ذکر کر دیا ایسے میں باقی کے جو تمام راجنیتک دل ہیں ان سے بھی آپ ملے ہیں میرے حساب سے انہوں نے کیا آپ کو بات کری کیا انہوں نے آپ کی آواز کی پیر بھی نہیں اٹھائی آگے انہوں نے کوئی مانگ نہیں کری کہ جو آدمی اکھتا چودہ دن سے دھنے پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی نیائے ہو اس کو نیائے ملے کسی بھی طرقے کا سر میں پورو مکہ منتری اسوگ گیلوں سے یہاں آج میر میں جو کانگریش کے ماس سے چیوہ ہے مہندر سنجھ رہلا ہوتا ان کے ماتا جی گجریتے ان سے میں ملا تھا سچن پائلیٹ سے میں نے پھون پر بات کیا ہے پرتاب سنجھ خاتری آواز سے میں گھر پہ جا کے ملا ہوں اور یہاں ابھی جو لوگ سبہ اوبچنا ہوئے تھے تب میں نے پرتاب سنجھ خاتری آواز سے یہاں ملا ہوں لیکن جب میں پرتاب سنجھ خاتری آواز سے گھر ملنے گئے تو انہوں کی کاکہ شریعہ جو بھیرو سنجھ جی سیکہاؤ ساپ کے بھائی ہے راشت پتی کی گھاڑ میں لگے ہوئے تھے انہوں نے میرے کو کہا کہ یہ جس مول کے سامنے آپ کھڑے ہیں یہ مول کے اندر جتنا ماربل لگاتا ہوں آر کے ماربل سے آیا تھا پھری کا ماربل تھا اور پھری کا تھا اسوگ پارٹی کا مو نہیں کھلڑا جب پانچ جار کروڑ کے کول بلوگ میں آپ جانتے ہو دونوں پارٹیاں چور چور موشری ہے دونوں کو نوٹ اور ووٹ چاہیے برابر دونوں کو چندہ دیتا ہے سرکار چاہیے سوگ گیلوت کی آئے چاہیے وسندرہ کی آئے سرکار کا آکھا سرکار کا سرکاری دامات اسوگ پارٹی رہتا ہے میرے بھائی میں آپ کی چینل کے اوپری ایک ایک سبت بول رہا ہوں ایک حالے میڈیا بیان نہیں ہے یہ سمجھو کہ میں سپریم کورٹ کی عدالت میں بیان دے رہا ہوں ایک ایک سبت جو میں آپ کو کر رہا ہوں اس کے لکھے دستاویج آرٹی آئیشن نکلے ہوئے کاغج سٹی پائی کوپیا کوٹ کی اوٹری شیٹ میرے پاس ہے لوکہ ہی تو کرائیم برانچ کی جانس میرے پاس ہے اسے ایسے میں اداران پیس کروں گا بھارتپور یہ دیش کے سمجھدان کا سرم سرم سار ہو جائے گا کہ دیش کی آجاز ستر سال بعد میں ایسا گیر نائک گیر کانونی کام کہیں نہیں ہوا سائد مدیہ پردیش کا ویابم گھوٹالا یہ پیردان پارٹنی گھوٹالے میں بورنا ثابت ہو جائے گا اب سب سے مہتپور ماد اب ایک اور آتی ہے کہ آپ نے کانگریس کے اوپر بھی آروپ لگا دیئے بھارتی انتہ پارٹی پر بھی آروپ لگا دیئے ایسے میں جب راجنیتک دل کرنے والے ہی نہیں ہیں آرکے پارٹنی گروپ کے خلاب کوئی جانس تو پھر بھلا جانس کون کرے گا کانون سے تو امید ہوگی آپ کو میرے کو کانون سے لیکن راجستان کی ڈائی پالی کا سے وشواہ شوٹ گیا میں نے بتایا چھے ججوں کے خلاب نامجد میں نے سپریم کورٹ کو باقہ دے شکایت کر رہے ہیں جس کی گریونس نمبر میرے پاس ہے 35928 اوبلک 2017 22520 اوبلک 2017 سپریم کورٹ کے کے اس ڈائری کے اندر درج ہے چھے ججوں کے نامجد میں نے شکایت کر رہا کیا ہے تو اس کا مطلب ساپ ہے کیونکہ میں آپ کو ادھار نہ دے رہا ہوں جیپور ہائی کورٹ کے جج ہے ایمین بنداری یہ 2013 میں جوتپ رہائی کورٹ کے ویجلے رجیشٹر ہوا کرتے تھے کسنگر دیواشی جج ستی سویاس نے بینہ سمن بینہ تعمل بینہ سوچنا میری سمپتی سوچی کا پتر تتکالین راجی جو منتلی کانڈ کی اندر 12 میں جیل میں گیا تھا اس کو میری کورکی کا عدیش کیا تھا اس میں پوری طرح سے جج نے نائی پالی کو سرم سراب کیا تو آپ جانتے ہو جج کے خلاب پولیس میں نے ویجلے رجیشٹر میں شکایت ہوتی ہے 45 منٹ تک دن آگ 21 2013 کو ایمین بنداری سے 1 to 1 جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں باقا دے آوڈر شیٹ کو دے کے اور جج کو طلب کیا تھا لیکن جب تک ایمین بنداری کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جج نے جو کوکرم کیے اس کے سامنے والی پارٹی آرکے ماربل گروپ کی آرکے پیول ہے میتروں سبھی سمید پدوں کے پاس گیا ہوں مجھے امید راجستان سرکاروں نائیلے سے نائی ہے لیکن یہ پنکت چودری کے دورہ ہائی کورٹ کی نگرانے میں ہوتی ہے تو سبھی پارٹیوں کا ویسے طور سے میڈیا کا جب جب آب نجر رہتی ہے تو ابھی سچ کا سچ اور جونٹ کا جونٹ بار آتا دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہوں مجھے جب سمپتھی کا آپ نے ذکر کیا تو مجھے ایک آپ کیا جس معاملے میں جس طریقے سے آپ کے گھر کے اوپر پولیس نے جس طریقے سے دبیش دیتی اور آپ کو گھر سے نکالا تھا وہ مجھے وقت یاد آتا اس وقت میں اس سٹوری کو کور کر رہا تھا ایک بہت بتائیے اس طریقے سے آپ ایک ہزار چودہ دین سر دھنے پر بیٹھے ہیں سرکار کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں راجنی تک دلوں کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں جو اس تھانی جرج ہیں ان کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں پولیس کے خلاف کھل کر بول رہے ہیں آپ کو ڈھن نہیں لگتا ایسا سر میں نے اچھا مردوں مانگ رکھی ہے ایک ہزار تیرہ سنگھ سے انسن کر رہا ہوں شریر کے میرے کئی مت پون پاٹ ختم ہو چکے گئے ڈاکٹر نے نالائز بتا دیا میری دو بیٹی یہاں پڑی لکھی ایم بی ای سی اے سی لیل بھی دو بیٹے ہیں جوان بیٹے ایک بی ای سی کی ہے انہوں پھر پانچ سال سے مگد میں درج ہے گھر میں قید کر رہا ہوں نوکری ملتی نہیں بیاد سادھی ہوتی نہیں پچھلی سال جولائی کے اندر میری بڑی بیٹی کی ستائی جولائی کو شادی تیہ ہو گئی تھی 21 جولائی کو بان بیٹنا تھا جو ونیائک ہے اور 20 تاریخ کو میری بیٹی کا سمن چھوٹ گیا تھا اب جب مرنے کے لیے ہر طرف سے ہم مر چکے تو ابیوکت کی آجادی کے تحت میں جن لوگوں کا میں نام جد نام بولتا ہوں ان کے کوکرموں کی ثبوت میرے پاس لکھت میں ہے تو پھر مجھے ڈرنے کی جرت کہاں ہے اور 2009 میں درج ہوا تھا تو کانگریس سرکار ساں ملتی کانگریس میں میں نے تتکالین ایک وشیش آپ کو یہ نیوز دے رہا ہوں تتکالین کیندری منتری سچین پائلیٹ جو آج کے کانگریس پردے صدیق سے دن آگ 10 اکٹوبر 2013 کو کسنگڑ کے اندر سچین پائلیٹ کی موجود کی دکھا کے آرکے ماربل کے چیرمن اشوک پارٹنی کو ایلانیا دھمکی دیتے ہوئے میرے کو گھرپدار دکھایا ہے جبکہ 10 اکٹوبر 2013 کو نہ سچین پائلیٹ کی سنگڑ میں تھے نہ پیردان کی سنگڑ میں تھا اب آپ بول رہے ہو کہ آپ کو اٹھایا تھا تو میں آپ سے نیوز دن کرتا ہوں کہ میں تیس گیارہ دو جار چاہدہ کو مکھے منتری وشندرہ راجے سے پولیس لائن کے اندر ایڈی ایم سٹی ارپول سنگھ یادہ ہو تتکالین کلیکٹر آرونسی ملک تتکالین اس بی مہیندر چودری تتکالین نے آئی جی امرت کلیس اور بھامر سنگھ جی پلاڑا بھاگریت جی چودری کسنگڑے ملے دیونہ نے واسودیو دیونہ نے انیتا بدیل کے سامنے میری بیٹیوں کے ساتھ میں میں تیس گیارہ کو ملاتا جب نئی سنوائی تو ایک دسمبر کو میں دلی جا کے راج گھاڑ کے وہاں جا کے بیٹ گیا تھا انسن کر رہا تھا تب پانچ دسمبر دو جار چودہ کو شکروار کے دن سامنے بچ کے چھتیس مینڈ پر سی اے موں کے سیکرٹری آرچی گھپتا کا میرے پاس مہیں پھونایا تھا لین لائن سے نمبر تے 0141 قریب پل ٹو سیون تری پائی ون انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں سی اے موں میں آ کے میرے سے ملو بھارت سرکار نہیں ہم جانس دیں گے میں دس دسمبر دو جار چودہ کو جو یہ جی پور کمیشٹر سنجے اگروال ہے انسے سی اے موں میں ملاتا انہوں نے کہا تھا پیردان جی پندرہ دن میں آپ کو نیائے دے دیں گے یعنی دس دیسمبر سے پندرہ تاریخ میں نے پچیس دیسمبر تک سمیہ دے کے چھت دن کا میں نے اکتہ سائم دے کے یا ایڈی ایم سٹی اور شیولائن تھانا کو لکھ دیا تھا کہ ایک جنوری دو جار پندرہ تک میری سنوائی نہیں ہوئی میں پروار سہید گھر میں قید ہو کے ماں کی سامنے بیٹھ کے تصویر میں ستیاغرہ کروں گا لیکن میڈیا اور پڑوشیوں کی وجہ سے اپا پھیلانے کا بانہ بنا کے ہم لوگوں کو مارتے مارتے نابالک بچے کو مرد پولیس والے میری بیٹیوں اور میری پتنے کے گلے میں چھاتے میں ہاتھ ڈالت کے جاں مار کے مار کے یہاں لائے تھے جو آپ میڈیا نے دیکھے تھا ساتھ جنوری دو جار پندرہ کو تتکالین ایڈی ایم سٹی ارپول جنگ یادور پروین جین نے پورا تین گھنٹے سولہ منٹ میری وارتہ کر کے ریکوڈ کی تھی پورے سپودستہ بھی لیے تھے اس کے بعد تیس جنوری دو جار سولہ گو تتکالین ایڈی مالین اگروا لڑ ایس بھی نتل بھگل نے پورا کا پورا دو گھنٹے دس منٹ کی وارتہ تھی وہ بھی دونوں طرف سے ریکوڈ ہے اس کے بعد مجھے جانس نہیں مل رہی ہے اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ پوری کی پوری دونوں سرکار ہیں پولیس کے پندرہ عدیقاری چھے جج میں نامجد بولتا ہوں ستی شیاش کی سنگر رہنے والا مابیر گپتہ مکرنا کا روی پرکا سرمایاک اجمیر کا سریش کمار اجمیر کا وکرم سنگھ اجمیر کا راج سمند کا اور ایمین بنداری جو جے پورا آئی کوڈ کا جج ہے چھے ججوں کا میں نے نامجد لکھ کر دیا ہے آئی پی ایسوں میں بتا دیتا ہوں تتکالین آئی پی ایس امرت کلس آئی جی مہیندر چودری ایس بی نتیل بہنے کے لئے ایس بی ایک مہینے کے لئے بھادور سنگھ رہا ٹھوڑ آئے تھی ڈی آئی جی اور چار ایڈی سل ایس بی چار پانچ سی آئی پانچ سے تھانے دار نامجد میرے پاس ان کے کوکرموں کے لکھی سبوت ہے جس میں جو ابھی سی آئی ڈی کا رمیندر سنگھ آڈا جو پہلے کلاکٹا اور سی آئی ہوتا تھا اس نے اپنے ماباپ کو سنسکاروں کو پولیس وبا کو وردی کو اور دیش کے سمیدان کی جو ہولی جلا کے توائپ کی طرح بڑھوے کی طرح آرکے ماربل کی گلامی کی اس کے ثبوت میرے پاس ہے آپ کی لڑائی رسوکداروں سے ہے ستہ دھاریوں سے ہے اور اس لڑائی کے اندر جس طریقے سے آپ کو نیائے اتنے سالوں سے نہیں مل رہا ہے ایسے میں کیا راستہ آپ کو کیول اکچھا مرتی نظر آتی ہے سر میں نے بتا دیا کہ شریر میرا ختم ہو گیا پریوار میرا ختم ہو گیا میری پتنیں چار سو سے پانسو شگر پیڑیت ہے میری جوان بیٹیوں کا چیرہ دیکھتا ہوں تو میں ایک باپ ہوں میں نے سپنا دیکھا تھا میں نے ان کو اچھے شخصہ دلوائی تھی ایم ڈی ایس یونیٹ سٹی کے اندر اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کوئی اور طریقہ بھی تو ہوگا کوئی طریقہ نہیں ہمارے کو ابھی منجو کی طرح چاروں طرف سے ایسا جکھڑا ہے مگدموں سے نہ ہمیں کئی نوکری مل رہی نہ بیاؤسادی مل رہی ہے نہ کئی ہمیں ایک پیسہ ادار ملتا ہے باہر نکلتے ہیں تو ہی درشی سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو میں آپ سے سویل پوچھ رہا ہوں کیا ماں پدباوت نے سوک سے اچھا سے جوہر کیا تھا چاروں طرف سے جب وہ گھر گئے تھے وہی آلات میری آگئی آپ کے دور ہمیں لاشٹ میں یہی نیوہ دینہ کے پچیس تارک تھا ابھی ایک ہفتہ باقی ہے ایسائٹی جانس ملتی ہے تو ٹھیک ہے نہ میں آپ کو سوشل جی سرما بھگوان کا روپ مان کے آپ کو وچن دیتا ہوں پچیس اور دو اگٹر کے بیچ میں پیردان سارجنے کے جگہ پہ آتما ہتیا کرے گا آتما دا کرے گا اور جیسے پیردان آتما ہتیا کرے گا ٹھیک ہے اس کے اگلے اکشن میری چاروں بچے اور میری پتنی بھی آگ لگا کے اپنا ای لیلا ختم کر دیں گے مجھے اس تالیبان کے اندر نہیں جینا ہے نہیں جینا ہے نہیں جینا ہے یہ ہے ایک ہزار چودہ دین سے پیردان سنگر آتھوڑ جو دھنے پر بیٹے ہوئے اجمین کلیٹٹ کے بھار اور لگاتار ایسے گمبیر آروپ مکہ منتری وصندرہ راجے آرکے پاٹنی کے اوپر بھی انہوں نے لگائے ہیں جو بہت چنتہ کا وشہ ہے نیائے ان کو نہیں مل رہا ہے اتنے سالوں سے اس کو یہ چہتاب نہیں بھی کہ 25 ستمبر کو آتھوڑ دھا کریں گے اور اس کی سمس جمعہ داری رہیستان سرکار کی ہوگی امید کرتے ہیں کہ سرکار کو یہ خبر دیکھنے کے بعد کئی نہ کئی کچھ ہوش جرور آئے گا کیمرا پرسن راجویر کے ساتھ سوشیل پال ایمٹی ٹی وی انڈیا اجمیر ٹی وی انڈیا